پینٹ کے پائچے کو فولڈ کر کے اوپر چڑھا کر نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں پرہنس کرنا چاہیے اس لئے کہ جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جس میں آپ نے کپڑا سمیٹنے سے بنا کیا ہے اہل علم نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آستین یا تہبند یا پجاوہ جو بھی ہے اس کو فولڈ کرنا یہ اس میں شامل ہے تو آپ جب کپڑے سیتے ہیں تو آستین جب آپ اپنے حساب سے سیتے ہیں تو آپ اپنے جو پینٹ یا پجاما ہوتا ہے اس کا پائچہ بھی جو ہے اتنا سیئے جتنے آپ کے قدم ہیں زیادہ میں کوئی فائدہ نہیں ہے زیادہ کیوں آپ بڑے ہونے والے ہیں آپ کوئی سا لگتا ہے آپ کی ہائٹ بڑھنے والی بچوں کا سیتے ہیں بڑھتا وہ تو سمجھ میں آتا ہے اب آپ کی چاریس پیچاس سال کی عمر ہوگئے آپ اور بڑھنے والے بڑھتا سیئے ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو چھوٹا سیجئے اور اگر آپ دکان سے ریڈی میڈ لاتے ہیں تو ٹیلر بہت موجود ہے ایک سے ایک ایکسپرٹ ٹیلر موجود ہے آپ اس کو بڑھا کرنے کے لیے بھی بولیں گے تو بڑھا کر سکتے ہیں چھوٹا بولیں تو بھی چھوٹا کر سکتے ہیں چھوٹا کر دیجئے جھگڑا ختم آپ چھوٹا کر دیجئے اس کو سوال یہ ہے کہ ایک آدمی اگر مثلا اس کا آستین لمبہ ہوا تو کیا کرے گا وہ اس کو زندگی بھی پلٹا کے چلے گا وہ نہیں تیلر کے بعد جائے گا بلے گا بہت بیچ میں آرہا ہے اس کو کاٹ دو تو یہ پاؤں میں بھی بیچ میں آرہا ہے آپ اس کو کاٹ دو اس کو کھم کرو یہ زیادہ بہتر ہے